نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرکان علی عبدی لیکون للعالمین نزیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا الماہی وانا الحاشر وانا العاقب صدق اللہ العظیم ہر قسم دی امدوسنا تعریف توصیف اللہ احکم الحاکمین واسطے اور کروڑہ درود اسلام امام الانبیاء چناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے میں کوئی لمبی جھوڑی گفتگو نہیں کرنگا بس تو ساتھ توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ اللہ تو اڈا آنا بھی قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ اللہ میرا آنا بھی قبول فرمائے گا ویسے آیا میں تو اڈے کڑو دوں جو پینچر ہو گیا باہر کے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منوں کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے مالک کائنات نے محبوب کائنات نے بارِ اعلان فرمایا فرمایا تبارک اللہ با برکت و ذات نزل الفرقان جنہیں فرق کرنوالی کتاب نازل فرمائی علا عبد ہی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم گویا کے قرآن اور شہبِ قرآن دا آپس دے اندر بہت گہرہ تعلق ہے قرآن دی سمجھ نہیں آن دی جب تک بندہ عربی نوجوان نو نامننے اور عربی نوجوان دی سمجھ نہیں آن دی جب تک بندہ اللہ دے قرآن نو نامننے قرآن شانِ مصطفیٰ بیان کر دے اور محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم قرآن دی شان اور عظمت بیان کر دے قرآن بھی رابدی رحمت دے عشمانہ تو ناغل ہندی ہے اور فیدہ اس بندے نے ہندہ ہے جس دے دل دی زمین زرخیز ہوئے اور رسول اللہ دی زبان بھی چھو عدیثِ مبارکہ دی بارش ہندی ہے فیدہ انہوں ہندہ ہے جس دا دل ٹھیک ہوئے اللہ کھڑو دعا کرو کہ مالکِ کائنات میرا دل بھی ٹھیک کر دے اور تو عدہ دل بھی ٹھیک کر دے اللہ نے اکھا دو بڑائیاں نے کیا وجہ ہے فرمایا ایک اگر نظر نہ آئے تو دوسرے نہ بندہ ٹوڑ لیں دے کان دو بڑائیاں نے بھی اگر ایک نہ سنے تو دوسرا سن لیں ہاتھ دو بڑائے لیں اگر ایک نہ ہوئے تو چلو بندہ دوسرے نہ کم سار لیں پیر دو بڑائے لیں اگر ایک لنگڑا ہو جائے تو چلو بندہ تکاو ہکا لاؤ گی دوسرے نہ ٹوڑ جانا ہے لیکن میرے مالک لیں اکھا دو بڑائیاں کان دو بڑائے اور ہاتھ دو بڑائے پیر دو بڑائے کرماڑے اور دل کلہ ہی بڑائے دل کلہ بڑائے اہلِ دل نے کنڈا کھڑکایا پروردی گاردہ کہ اللہ دل کیوں کلہ بڑائے فرمایا ایک کے میں نے ایک دی دم دم کھچے جیڑا ایک کو دو جانے کافر مشرک کے فرمایا ہم ایک کے انہوں نے ایک دی دم دم کھچے ایک کے میں نے ایک دی دم دم کھچے جیڑا ایک کو دو جانے کافر مشرک کے میرے دوستوں او کلہ ہے اور انہیں دل بھی کلہ بڑھا ہے اپنا سب تو معبوب یار بھی کلہ ہی بڑھا ہے انہاں نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے پھر سونے نوے تولے آئے تسیہ تول دے ہو کو بھی تسیہ تول دے ہو گاجران تسیہ تول دے ہو سیمنٹ تسیہ تول دے ہو لویا اللہ نے آیا تسیہ کی تولن دے ہو اصل ویدہ میں تولے آئے ترکڑ لگایا ہے مصطفیٰ نو دسانر تولے آ آب وزنی ویانر تولے آب وزنی سارے جہانر تولے آب وزنی فرمایا ستے اسمانہ ستے اسمینہ تو جو کو جو دے ہو جو دے ہو جو دے نار تولے آ محمد پھر بھی پا رہا ہے فرمایا انہوں تو میں تولے آئے نا تو میں عرض کر رہے آ قرآن شانِ مصطفیٰ بیان کر دے اور مصطفیٰ شانِ قرآن بیان کر دے گویا کہ قرآن دی تفسیر زبانِ مصطفیٰ ہے اور حدیثِ مبارک ہے مالکِ کائنات رہے اعلان فرمایا فرمایا میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد دروت توچی پڑی رکھو مسجد تک گوجدی پہ یہ فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں لے کے دینا سمان دے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں توسی نہیں آئے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں اس مجلس دے اندر مالکِ کائنات رہے اعلان فرمایا فرمایا میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد سوڑے آئے ہیں میں تیرے وال قرآن کل ہے میں تیرے وال تراد بھی پیش سکتا تھا زبور بھی انجیل بھی کلی تانی بھی وہ کتاب ہے صرف کتاب ہے تے قرآن تاں کا لیا ہے بھی وہ کتاب بھی ہے تے میرا کلام بھی ہے میں ہنو پڑیا بھی اللہ نے ہنو چلابت بھی کیتی ہے تاں تیرے وال قلعہ سوڑے آئے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَائِدَمْ وَمُبَشْرَمْ وَنَزِیْرَا میرا پیغمبر بھی ڈرانوالا قرآن بھی ڈرانوالا اور میرے دوست و بزر کو میں بات روک کے پڑھانا چانا ربِ ذُلْجَلَال نے پاک پیغمبر لی صلی اللہ علیہ السلام دی عظمت نبی علیہ السلام دی شان قرآن نے پیغان فرمائی قرآن نے اللہ دے قرآن نے تاں تے علیہ دلان ہے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گر لین یہ لگ دا ہے شیران دے بڑے لگے نہیں آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گر لین چھڑ رسم ریواج تمامی کر نبی دی کبول گل آمی پھینو حورا می دین سلامی پل سنت والا گین آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گر لین لگ جا سوڑے نبی دے آکے اللہ دے وے گا جنت آ پے نہ کر تو ظلمت پاپے یہ تھے پیٹ سدا نہیں اور رین نہ کسے نے رین ہے ایک دن جنازہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے یہ تو جانے ہی جانے ہیں لیکن قرآن میرے دوست و بدر کو اللہ دے پاک پیغمبر دی تاریف کر رہے ہیں تاریف پہلا پارا پڑھو تے شان مصطفی مال کے کائنات رہے فرمایا فرمایا ربنا وَبْأَسْفِهِمْ رَسُولَ مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَا وَيُعَلْزَكِّهِمْ اِنَّكَا انتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ فرمایا حکمتالی کتاب ہر پیارے پیغمبر واسطے دواما ربنا حضرت عبرائیم تے حضرت اسماعیل اللہ اللہ کر بندیا اللہ اللہ کر بندیا اللہ اللہ کر بندیا اللہ اللہ کر بندیا اِنہ سامادہ نئیو ویسا اللہ اللہ کر بندیا آیا سر تو مصیب دا اٹھال دا وچ پتھران دے کیڑیا نو پال دا آیا سر تو مصیب دا اٹھال دا آیا سر تو مصیب دا اٹھال دا وچ پتھران دے کیڑیا نو پال دا آیا سر تو مصیب دا اٹھال دا وچ پتھران دے کیڑیا نو پال دا او سب دا مشکل کشا اللہ اللہ کر بندیا اللہ اللہ کر بندیا یہ نہ سامادہ نہیں ہو ویسا اللہ اللہ کر بندیا اللہ اللہ کر بندیا جنگ بندیاں دیاری جنگی ہندی ہے یہ میں عمر گزاری جنگی ہندی ہے پیڑے پندے کو بھی دنوں وہ کہتا ہکا پی ہکا سرکٹ پی برے بندے نے کی کہنا ہے ہکا پی سرکٹ پی آئی سکوٹر کھو لے پوڑے سارے انواز جائیں جی کر لے چنگ بندے آن دیاری جنگی ہندی ہے یہ میں عمر گزاری جنگی ہندی ہے چنگ بندے آن دیاری پاہ میں پنجی بندے ہیں گالت چنگی پہ کر لے او تھے پاہ میں سو بیٹھا چوڑا مارن دیا ہوئے ساڑیاں جھتیاں دے برابر نہیں ہو ٹی وی بے کھڑ رہے آن گے اٹاچیک لے آن گے انو بے کھڑ رہے آن گے بڑے خوش آن گے تُسی کون ہندے ہو ہاں سوڑے مصطفیٰ دیشان سوڑ رہے ہیں ساڑے کو مقام دا ہے ہاں سی جنہ دے باغا دے بیٹھے ہیں اللہ دے قریب بیٹھے ہیں آئیس راب ساڑے ہوتے رحم کرے گا انشاءاللہ سانچو کے مدینے پچھا دے گا اسی بیٹھے ہی ہوتے دروازے تھے ہیں فقیر ہی ہوتے ہیں میرے پاک پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابدی عظم ربناہ وَبْأَسْفِیمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِکْمَتَ وَيُزَكِّيمِ اِنَّكَا ہَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ سوڑے ہیں تیری عظمت دا کیا کہنا ہے میرے پاک پیغمبر تیری شان دا کیا کہنا ہے سارا قرآن تیری شان نال پر یاد دوسرا پارا ذرا اللہ دا قرآن اس بات دیا اعلان کر رہے ہیں حرمایا قدنا راہ ککلوبہ وجے کا فی سما فلا نوال لینہ کا کبلہ تن ترزاہ اے میرے پاک پیغمبر بچہ جدو چیرہ اٹھا میں ماں بین دیئے میرا پتر اٹھا نو چیرہ کر رہے ہیں چاچا بین ہے اے میرے پاک پیغمبر کسے دا چیرہ دادا بین دیئے کسے دا چیرہ پھپی بین دیئے کسے دا چیرہ تائی بین دیئے کسے دا چیرہ کھالا بین دیئے پر سوڑیاں بھی با تیرا چیرہ اٹھا سوڑائیں میں آپ بین میں آپ بین ماں تیرا چیرہ میں آپ تک نام تیرا چیرہ میں صدقے سونا مکڑا جگویکھنے دا پکڑا میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھانتے کٹ جائے دکھڑا ہرا ہو جائے دل سکڑا تھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کے ریاں اتھ جن نوں کوئی تار کہے تار دی تلوار کہے ہوئی بجلی دال شکار کہے میں جن کا انصاب نہیں چن دا تیچیرا ساف نہیں چن آ پے بکا دید دال پجلا کے آئے اید دال اتھ یوشفان دیوانے ہوئی اچھیلیندہ سا نہیں اتھ چن پچھدا کونے آل سوری دلیویں تونے آل ایک بار جس نے تکیا پھر اٹھ نہیں ہو سکیا ایک باری بکیا ہے پھر اٹھیا نہیں بلال حضور اٹھ نہیں رہا ایک بار جس نے تکیا پھر اٹھ نہیں ہو سکیا جا پوچھ لے اب جی بلال نو جس ڈیٹھائیا منا دلال نو بابا سمسام سی نا ساڑھے علاقے میں گیا بکھتے پیر سن نکوی اور راتی گزرن نیا سی تو ناکل آیا سی بابا پھار لیا بابا پھار لیا بابا بڑا گویڑی سی کہنا گا بابا تو کون ہوں دا ساڑھی نیا سید باہشاہ نے یہ نہ کٹنا ہے محمد رسول اللہ نے مرد سیاں تو کی کرنا ہے میں ہوں دی اناتہ پڑنا انہیں خورت خسانوی سنا انہیں پھر اینات پڑی وہ اہلِ حدیث ہو گئے ویچ مینجر ہے وہ آج بھی اہلِ حدیث نے اللہ میرے دوستوں بھدر بھدرہ غار فرمایا جے غار فرمایا کتنا راہ تکلو بابا جے کافی سماہ فرمایا پیغمبر تیرا بار بار چہرے دا اٹھنا میں بھینا ماں میں بھینا آپ رب بھینا جنہوں رب ویکے انہوں محمد مصطفیٰ کہیں دینے جنہوں رب ویکے انہوں محمد مصطفیٰ کہیں دینے مالکے کائنات نے تیسرے پارے دیندر میرے مرشدہ ذکر کیتا فرمایا وَإِذَا أَخَذَا اللَّهُ مِیسَاکَ النَّبِيينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَا سُمَّ جَانَكُمْ رَسُولِ لَا تُؤْمِنُ النَّبِي وَلَا تَنْسُرُنَّا فرمایا میرے پیغمبر دے بارے چوتھا پارا جڑا حضورتیاں کا اللہ کردہ رہے گا بڑی عصمت والا اللہ وہ اکبر اللہ وہ اکبر اس فیضی سانو چلے نوں کی پتا اس محمد کی آشان اے مرزیانو کہنا ہے پھلا کرار دیتا جائے جل سے کرن میں کہا جل سے کرن دے سہی انشاءاللہ مسلمان اگو پچھو انشاءاللہ ان آدھا تو ہوں کٹ دینگے اسی نہیں کرن دے آنگے جل سے پاک جگہ دے ہوتے یہ تھے محمد تذکرہ ہوئے گا میرے پاک پیغمبر دیا چوتھا پارا فرمایا لَقَدْ مَنْ اللَّهُ عَلَلْ مُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنْ اللَّهُ عَلَلْ مُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ عَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَقِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَيُزَقِّيهِمْ اللَّهُ عَبَرْ وَإِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُهُ لَفِيزَ الْعَالِمْ مُبِينَ میرے دوستوں بذر کو پنجمان پارا آخری بات پنجمان پارا وَمَهِينَ يُوْتَ إِلَّهَ وَالْرَسُولُ اللَّهُ ایک نا دو بذر رانا عبدالروف شایر سی اونا تلاوت کرے نا دکھا کیاکھو ماشاءاللہ کاری عبدالروف کیڑا سونا قرآن پڑتا ہے کیڑا کاری سونا قرآن پڑتا ہے میرے دوستوں بذروں قرآن ہے سونا قرآن قرآن جڑا لگ گیا بن گیا سونا کی ہو گیا لا یارمہ تمہیں گل سنانا یاد آلی توڑے صدقے نا صدقہ میں ویسے گیا مدد صفیر فتوہ اللہ ہی پہ ہو حضرت امام احمد ابن حنبل سب کو رحمت اللہ لے اوکہ اندہ سنبی قرآن مجید اللہ دا کلام مامون الرشید کہنے ہی بھی نہیں مخلوق چگڑا ہو گیا امام احمد ابن حنبل آڑ گیا جیلیں چلے گئے جیل وے جنا حضرت احمد ابن حنبل اللہ دی زیارت ہوئی خواب دے اندر حضرت گل سنیا امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے انہوں ذکر کیتا ہے عبدالوحاب روپڑی رحمت اللہ علیہ کرو میں اکیلی کیا کہنے نے اللہ دی زیارت ہوئی حضرت احمد ابن حنبل کہ میزان لگیا ہے تو حضرت احمد ابن حنبل فرما دے میں بڑا پسینے دے اندر آ اللہ نے میں نے فرما دے احمد تینوں کینے کیا ہے بھئی قرآن مجید اللہ دا کلام ہے ذرا توجہ ہے یا گلہ نہ کرو کی تو گلہ آ رہی ہے ایک تو میرے گشیشے لگے میں تدستہ کوئی نہیں میرے دوستوں کہنے لگے توجہ نہ شروع کانے لگے احمد تینوں کینے دا سے ہے آخری بات ہے احمد تینوں کینے دا سے ہے ایسر بہجا تینوں کینے دا سے ہے کہ قرآن مجید اللہ دا کلام ہے تو حضرت احمد کہنے لگے میں نے میرے استاد امام عبدالرزاق نے دسے ہے بھئی قرآن اللہ دا کلام ہے اچھا اللہ نے حضرت امام عبدالرزاق نے بلایا فرمایا امام عبدالرزاق تینوں کی نے دسے ہے بھئی قرآن اللہ دا کلام ہے اور فرما لگے جی میرے استاد حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ نے دسے ہے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے اللہ نے حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ نے بلایا فرمایا زہری تینوں کی نے دسیا ہے کہ قرآنہ مجید اللہ دا کلام ہے اور فرما رہے گا من صالم بن عبداللہ بن عمر نے دسیا ہے اللہ نے حضرت فیلم بن عبداللہ بن عمر رو بلایا فرمایا صالم کرلا کلان کوئی موقع آجی آیا فرما رہے گا فرما رہے گا صالم بن عبداللہ بن عمر تو انوں کی نئی دسیاں کہ قرآن مجید اللہ دا کلام ہے فرمان لگے جی میں نے غروہ بن سبیر حضرت عائشہ دے پانجے نے دسے ہے بھی قرآن مجید اللہ دا کلام ہے اللہ نے حضرت عائشہ نے بلایا فرمایا عائشہ حضورتی بیوی ہے میں نے اے دسے تینوں کنے دسے ہے بھی قرآن اللہ دا کلام مخلوق نہیں کہنے لگے میں نے سوڑے محمد نے دسے ہے آمد ابن عمبل فرما دے میں قرآن دکھا تر مارا کھا دیا تو سارے آدھی رب نے زیارت کرا دی تھی اللہ نے حضور فاق جناب محمد الرسول اللہ دل کردہ سیفت کر آیا ایسے پیر دی جس دیوں انگلیاں رو چند چیر دی دل کردہ سیفت کر آیا ایسے پیر دی جس دیوں انگلیاں رو چند چیر دی سوڑا نبی سوڑا سوڑا بو کمال جے جاگ بیچ جس دیوں انہی میسال جے چود مید چند پا میں لکھائیون کھا ایک پاس نبی پاک جے خلون کھا روشنی چند چند دی ہوئے کٹھی ہوڑننو پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سوڑننو درمیانا کاتو ایسی نبی پاک دا مجلسان چوچا دو روشی سے آ پدا کہا لگا منو تینا سونے حبیب نے دسیا اللہ نے نا میرے محبوب نے بلایا واہ احمد تیری قربانی رانگ نہ لے آئی آپ فرما دیں جی منو تی جبریل نے دسیا فرا جبریل نے بلاو جبریل تینا کی نہیں دسیا کہ قرآن اللہ دا کلامیں کہنے لگا جی میں تو لو محفوظ دیوتے پڑے اللہ دا کلامیں اللہ نے سکھایا اللہ نے لو محفوظ دیوتے پڑے تیری تک نے لکھیا ہے وہ کہنے لگا کہ کلم نے لکھیا ہے اللہ نے کلم نو بلایا کلم دی بڑی عظمت ہے اللہ نے فرمایا نون والکلم وما یسترون ما انتہ بنیامت رب کبھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَعْجَرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعْلَا خُلُقِ نَعْزِیمُ کہتے فرمایا اکرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من آلک اکرآ وربک اللاک رحم اللذی علم بالکلم علم الانسان من آلم یعلم فرمایا میں نو تے کلم نو بلایا کلم تے نو کینے کے ایک لکھ قرآن اللہ دا کلام کلم کہن دی اللہ جی تو شاہب تے فرمایا کہ دیکھے تے اللہ دا کلام قرآن مجید اللہ فرما دے نے اللہ اکبر امام عبد الرزاق بھی سچے اللہ اکبر احمد ابن حمبر بھی سچے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ شالم بن عبد الرزاق بھی سچے سارے سچے قرآن مجید اللہ دا کلام مخلوق نہیں اللہ دا کلام معرض کر رہے ہیں مال کے کائنات نے پنجویں پارے دے انگر اس بات دا اعلان فرمایا فرمایا ومید اللہ وررسول فاولائی کمال لزینہ انا ام اللہ علیم مینن نبیین مینن نبیین وصدقین وشہداء وصالحین وحسنا اولائی کال رفیق فرمایا اللہ نے پنجویں پارے دے انگر اس محمد مصطفیٰ دی حضمت نو بیان فرمایا لوگوں کیسا میرا پیغمہر اللہ 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 شاہب نے زیارت نصیب فرمایا اندروں حضورنا مخلص ہو جاؤ اندروں مخلص ہو اندروں مخلص ہو اندروں موں زبان لی نہیں ہو تو میں بھی بڑیا کھڑا آجی سناؤلہ وہ سارے مولویوں سے آجی سناؤلہ اندروں صحیح ہو دل نو صحیح کرو حضورنا سیٹ کرو زیارت بھی ہوئے گی مکہ بھی اب بیکھانگے مدینہ بھی بیکھانگے پر اندروں سیٹ ہو جاؤ دگا نہ اسلام نہ کرے آمال بھی چاند لگے اندر لیاو پیسے ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا تیل بھی مہنگا ہو گیا تیابی مہنگا ہو گیا ساری کیتی کتری دے پانی پھڑی حضور دی تریب کر رہا رب نے اور کی لینے حضور دی تریب کر لیا اور کی لینے تی نوک کر جڑا ہندہ اندروں کدھے بالک لی چھڑ دا ہندہ مرکر یا مہیو تی اللہ وَالرَّسُولِ فَعُلَائِكَ مَعَلَّزِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّعَلَيْنَ وَحَسُنَ عُلَائِكَ رَفِيقَ پانچ پارے بڑھے نے کے اور بھی اگر پڑھ گئے کیوں یہاں سے کیوں بھائی جی سارے تیارت میں ختم اللہ دے پاگ پیغمبر لے صلی اللہ علیہ وسلم پنجمہ پارا بھی میرے نبی دیشار پائی گلو کوش لیے پنجمہ پارا پاگ پیغمبر لے صلی اللہ علیہ وسلم دی تریب کر رہے ہیں چھٹے پارے دیواری آئی ہے اللہ فرماندنے الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ ساڑھے پینڈ جزدانی شہید آیا درست لانے تھے سو انہوں کمڑیاں کر کے آپ کا پرستان ٹھوڑنے نہیں سمجھ نامی ربیو مولبین دادہ نا پردادہ نا میں مججہ چراندہ پیسہ میں نے پتہ لگیا تو جزدانی کو آ رہے جزدانی نہ آلا پتہ نہیں ہوں میں اسے جل سے سننا آ گیا جزدانی صاحب رحمت اللہ چادر سفید سی اسمانی رنگ کا کڑتا پایا تو میں انہوں وہ کہہ رہا میں آکھے بندہ ہے کہ فرشت ہے خوبصورت ایڈے سان میں کہے یار آج تکیٹا سونا مولبی کو آیا کوری ساڑھے لاکے وہ پھر بندہ نے کھیچی جی پہن دی ہے وہ میں جا کے لئے نظر کوڑ بیر گیا قرآن سنے آن آپ ٹور گیا اسی کمڑے ہو گئے اسی ایس پاسے آگئے اللہ جزدانی پھر ہوتے گاجی کے تین گھنٹے تکریر پڑھتے سنون والکلم وما یسترون ما انت بن احمد ربکا بے مجنون واننا لکل عجرن غیر مملون واننا لکل عجرن غیر مملون واننا لکل عجرن ودائین اللہ بیزن وسراج منیر خانجران تو پہلے کیدھے پڑھتے سن سبحان اللہ جی اسراب ابد لیل من المسجد الحرام للمسجد الاکسل لزی پارکنا حولا لنوریو من آیاتنا انہو ہو سمیع البسیع وعید شہید رحمد اللہ جی پڑھتے ہیں یا ایو المسامل امید لیلہ اللہ کلیلہ نسفہ ووین کس منو کلیلہ اوز دالی ہے ورط لیل قرآن تردیلہ بابا نہیں پڑھ دے ابدارو فرنگر ممی پڑھی لے میرے دوست ابدارو فرمائے جگار مال کے کائنات ریلان فرمائے اے میرے پاک پیغمبر علیوما اکمل تو لکم دینکم واتم تو علیکم نعمت ورزی تو لکم ال اسلام دین چھٹا پارا پیغمبر دی ازمت بیان کر دے ستمیں پارے دیواری آئی نح اللہ فرما دینے وائزا شمی ما ان دلائ لر رسول ترہ آئیو نا ہم تفی زوم ند مائے ممہ عرب امن الحق یکو لون رب نا آمن نا فک تو بن مائش دین ممہ اٹھو پارے دیواری آئیو حرمایہ کل ان سلاتی ون سو کی ومہ یا وم ماد لیللہ رب العالمین لا شریک لہو و بزال امر تہو وان اول المسلمین نام پارے دیواری آئیو شان مستو اللزین ید بیو نرسو لن نبی الام یل لذی یجد نو مکتوبان اندہ هم فی توراد والانجیل یامر هم بالمعروف و ینہا هم ان المنگر و یحل لهم تیب آد و یحرم علی مل خبائش و یز و نو هم اس را هم والأغلال اللذی کانت علی هم فاللذین آمنوا بھی و از روب و نس رو و تب ہن نور اللذی ہن زلم آؤ ال آئی کا ہم المفلعون دھس و پارا کل ان کان آب آؤ کم و اب ن آؤ کم و اخوان و از و آج کم و ام والن نک طرف تم آؤ و تجارت تک شون آؤ کس آؤ اللہ فرمان دے میرے پیغمبر سب کوئی تیرے تی قربان کرنگے میں محبوب بن میں صدق سونا اسے واسطہ میں آنا میرے دوست پاک پیغمبر دے اللہ دے پاک پیغمبر دے محبوب دوست محمد 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 اللہ لا لا اللہ علی القیوم آنت الوجو علی القیوم افوز امر الاللہ انما عشق بسی و حزن الاللہ یا یو ناس انتم الفقر الاللہ یا اللہ س سار متاج سب دیل دلی مرادہ پوریاں فرما یا اللہ س سب محتاج سب نو یا اللہ شفا عطا فرما بے اولاد انہوں نے ایک اولاد عطا فرما جنہ کو رزق نہیں رزق عطا فرما جو مکہ مدینہ نو ترس نین زیارت نصیف فرما رمضان آرہ یا اللہ اترام کرند توفیق تا فرما جنہ دے والد انتر کلا جنت چال مقام تا فرما یا اللہ حسد کلو محفوظ فرما تکبر کلو محفوظ فرما وڈیائی کلو محفوظ فرما یا اللہ سنو اپنا عجل بندہ قبول فرما سوڑے حبیب دی زیارت نصیف فرما یا اللہ ساڑھے دل دے انہا اپنا آنا قبول فرما یا اللہ سب آنا قبول فرما اسی یا اللہ جان تو پہلے پہلے میرے مولا ساڑھے گران دی رحمت نزول فرما سل اللہ علی نبی و علی اجمائین و رحمت کی آل موسیقی